نمسکار سپر پرائم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سبیرا خان سپر پرائم ٹائم میں ہم آپ کو دکھائیں گے دیش دنیا کی ہر بڑی اور اہم قبر ورلڈ ایکسکلوزیو اور ایکسپلوزیو نیوز سٹوریز ورلڈ بریکنگ نیوز اور ورلڈ بریکنگ نیوز یودھ کے میدان سے کہہ یہ شروعات کرتے ہیں اس فقط کی بڑی خبر کے ساتھ فریمیا میں یکرین نے ڈرون حملہ کیا ہے روس کی ایک ٹگ بوٹ حملے میں تباہ ہو گئی ہے یکرین نے سی بی بی ڈرون سے یہ بڑا حملہ کیا روس کی زمین پر امریکی ہتھیاروں سے حملے کے بعد روس کے راشترپتی بلادمر پتن نے پرمانو یودھ کی گھوشنا کر دی ہے پتن نے انٹرنیشنل میڈیا کے ایک پریس کانفرنس میں پرمانو ہتھیاروں کے پہلے استعمال پر اپنا رخ سپشٹ کر دیا ہے یورپ پر سیدھے پرمانو حملے کے ساتھ ہی پوری دنیا میں ویسٹرن بلوک پر حملوں کا بلوپرنٹ تیار ہو چکا ہے یورپ کے کس دیش پر آٹمی حملہ کیا جائے گا یہ بھی تیہ ہو گیا ہے روس کے حملے کا بڑھتا ہوا خطرہ دیکھ کر نیٹو نے بھی روس کے خلاف ویو رچنا کر دی ہے روس کی سیما پر نیٹو کے تین لاکھ جوان تینات ہیں اور مہا سنگرام کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے یورپos آخری طرح훈 کرداد بشو یدکا ایلان گوچکا روسی زمین پر امریکی ہتھیاروں سے حملے کے بعد روس کے راشترپتے بلادمر پتے نے سپشٹ کہہ دیا ہے کہ دنیا اس بھلاوے میں نہ رہے کہ روس پرماڑوں ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرے گا اگر سمپربھوتا پر آنچائی تو روس اپنے سبھی پرماڑوں ہتھیاروں کے کوڈ ریلیس کرنے کی نیتی بنا چکا ہے روسی دیوں روسی sollمکت نظفیی که دیگر نیتی باشند یکیی دیگر نشه یکیی کسی ط kriegenٰمyun一گی طریقی ب سرتو پرはいیچی کاسی با دیگر دیگر انی.... امیرکی ہتھیاروں کے استعمال کو روس نے اپنی سیمای اکھنڈتا اور سمپربھتا پر خطرے کے دائرے میں رکھا ہے اور امریکہ کے اشارے پر یکرین اس سیما کو لانگ چکا ہے یکرین بیلکروت پر لگاتار یکرینی ہتھیاروں سے حملے کر رہا ہے یکرین کے حملے میں روس کا ایک اس 300 air defense system نشت ہو چکا ہے اس کے بعد روس نے گھوشلہ کر دی ہے کہ تیسرے وشوید کی رن بھیری پت چکی ہے روسی میڈیا نے اعلان کر دی ہے کہ وشوید شروع ہو چکا ہے موسیقی 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 گریملن نے نیٹو سے یدکی ایک ساپ کئی رڑنیتی تیار کی ہے پہلی رڑنیتی ہے یورپ پر پرمارو حملہ روسی سانسط آندرے گروہ لیوو نے کہا ہے کہ روس یورپ پر پرمارو حملے کے لیے تیار ہے پہلی رڑنیتی کے دہت روس یورپین یونین کے ایک دیش پر پرمارو حملہ کر سکتا ہے ٹارگٹ بننے والے دیش کے چار بڑے شہروں پر حملے کی پلاننگ ہے پرمارو حملے سے یورپ کے مکھیے ارجہ سانسط آنوں کو دھست کرنے کی رڑنیتی ہے کریملن نے اس رڑنیتی کو پہلے وکل کے دور پر پر پراثمکتہ میں رکھا ہے پہلی رڑنیتی کے ساتھ ساتھ امریکہ کو پوری دنیا میں گھیرنے کی رڑنیتی بھی بنائی گئی ہے پیشنی 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 پ روس کی رڑنیتی ہے پوری دنیا کے ویوادت کشتروں میں ایسی شکتیوں کو مضبوط کرنا جو امریکہ کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے اس رڑنیتی کے تحت پوتن امریکہ کے خلاف دنیا کے کئی دیشوں میں وار فرنٹ کھول سکتے ہیں دوسری رڑنیتی کے تحت پوتن ارب کشتر کے سیریا میں ریزسٹنس فرنٹ کو ہتیار سپلائی کر سکتے ہیں یہ سنگٹن امریکی ٹھکانوں پر حملے کرتا رہتا ہے سیریا کے ساتھ ساتھ عراق میں قطعب حزباللہ اور اسیب اہل الحق کو بھی روس کے لانچ رینج ہتیار دیے جا سکتے ہیں لبنان سے اسرائیل پر حملے کرنے والے حزباللہ کو بھی روسی مسائل سپلائی ہو سکتی ہے یمن سے ساؤت ایفریکہ تک حملے کرنے کے لیے ہوتی کو لانگ رینج ہتیاروں کی ضرورت ہے اور روس اسے پوری کر سکتا ہے نیٹو دیش ترکیہ فرنٹ پر امریکہ کو الجھانے کے لیے کردش گھٹوں کو روس ہتیار بھیج سکتا ہے نائجیریا میں بوکو حرام کو روس ہتیار سپلائی کر کے امریکہ کی مشکلیں بڑھا سکتا ہے اسی طرح سومالیا میں الشہاب سنگٹن کو ہتیار دے کر امریکی ٹھکانوں کو ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے پوتین کی شکتی اپورتی کا مطلب ہوگا ارب اور افریقہ میں امریکہ ویرودھی سنگٹھنوں کا مضبوط ہونا اور امریکی ہتوں پر حملے کرنا پوتین کی رنیتی ہے ارب اور افریقہ سے امریکہ کو باہر کرنا ارب میں اس وقت امریکہ بری طرح گھرا ہوا ہے سیریا میں لگاتار حملوں کے بعد امریکہ اپنی سینہ ہٹانے پر ویچار کر رہا ہے اور سنگٹہ بڑھتا جا رہا ہے روس کے لانگ رینج ہتھیار بلنے کے بعد ہزباللہ اور ہوتی پشمی دیشوں پر بڑے حملے شروع کر دیں گے پشمی دیشوں کے مالواحق جہازوں کے لیے لالساگر جل مارک پر پہلے ہی خطرہ منرا رہا ہے امریکہ کے ارب ٹھیکانوں پر بھی ہوتی اور ہزباللہ بڑے حملے کر سکتے ہیں ہند پرشاند کشیتر میں بھی پوتین نے امریکہ کے خلاف بڑی رڑنیتی تیار کی ہے پوتین نے چین کے ساتھ ہند پرشاند کشیتر میں نیوی ڈریل کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھوشے میں بھی جاری رہیں گے اور ایشیا میں امریکہ کے ٹھیکانوں پر یہ ڈریل سنکٹ بن جائیں گے پولیویا لیٹن امریکہ کا دیش ہے اس دیش کے ساتھ ساتھ روس وینیزویلہ سے بھی بہتر سمبند رکھتا ہے یہاں بھی پوتین ہتھیاروں کی تیناتی کر سکتے ہیں یہ امریکہ کے سر پر پرماڑوں ہتھیاروں کی تیناتی ہوگی پوتین اپنی ویو رچنب بنانے میں جھٹے ہیں اور امریکہ روسی بورڈر پر جنگ کی تیاری میں ہے امریکہ نے روسی بورڈر سے سٹے دیشوں میں تین لاکھ جوانوں کی تیناتی کر دی ہے نیٹو دیشوں کی آرٹیلری یدھ کے لیے تیار ہے اگر روسی زمین پر نیٹو کے حملے شروع ہوتے ہیں تو پوتین کا وشو ویناشت پرماڑوں سمبودھن حقیقت میں بدل سکتا ہے بیورو ریپورٹ تی وی نائن بھارت برش اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں فرنٹ لائن پر روسی آرٹلری نے حملے کی ہے یوکرین کی موٹا برگیڈ پر گولہ باری کی گئی گولہ باری میں یوکرین کے چوالی سینکو کی موت ہو گئی ہے یوکرین کی ایک انٹی ٹانک گن بھی تباہ ہو گئی موسیقی 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 موسیقی